ریال ہسٹری آف ترگد گازی اسلامی تاریخ کا وہ جنگجو جسے آپ ترگد گازی اور نورگل کے نام سے جانتے ہیں آئیے ان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں آپ کو بتاتے ہیں جو شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے اس ویڈیو میں بتائی جانے بالی تمام باتیں کتابی نولیج ہیں تاریخ اسلام میں سلطنت عثمانیہ وہ عظیم دور ہے جس میں اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیلا سلطنت عثمانیہ کے ایک جنگجو جن کا نام ترگد گازی ہے انہوں نے ایک سو چھبیس سالہ عمر میں اسلام کے نام پر کئی جنگیں لڑیں اور لاکھوں کافروں کو جہنم باصل کیا آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ وہ بہتر جنگجو ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں ڈیل لاکھ سے زیادہ کافروں کو ان کے انجام تک پہنچایا پیارے دوستو تیرمی صدی کی شروعات میں سلطنت عباسیہ کا خاتمہ ہوا یہ وہ دور تھا جب امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی اسی دوران دنیا میں ایک نئی سلطنت ابرنا شروع ہوئی چنگیز خان کی قیادت میں منگولیوں سے تعلق رکھنے والی ایک فوج نے جب اپنی سلطنت کے خاطر دوسرے علاقوں سے جنگیں شروع کی تو دیکھتے ہی دیکھتے اس فوج نے مشرقی بستی یوروپ کو فتح کر لیا بس اتنا ہی نہیں بلکہ اس فوج نے چین اور بھی تمام جگہوں پر اپنی طاقت کی دھاگ جمعی اور اس کے بعد ان تمام جگہوں پر حکومت قائم کرنے میں بھی کامیاب ہو گئی اس کے بعد منگول فوج نے ترکی اور ایران کی طرف جنگ کے ارادے سے رکھ گیا تو یہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ ترک کے لوگ خیمے اور بستیوں میں تقسیم ہو چکے ہیں وہیں پر کائی قبیلہ نہ صرف طاقت میں مضبوط تھا بلکہ ان کے پاس جنگجوؤں اور سپائیوں کی ایک بڑی جماعت موجود تھی پیارے دوستو کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کو سمجھدار سپا سلار مانا جاتا تھا جبکہ ان کے بیٹے ارتگل گازی کی بہدری کے قصے بہت مشہور تھے یہاں پر کائی قبیلے کی طاقت ایک اہم شخص کو مانا جاتا تھا اس شخص کو آج آپ ترگد گازی کے نام سے جانتے ہو ترگد گازی ان مجاہدین میں گنے جاتے ہیں جنہوں نے ایک صدی تک اسلام کو فیلانے کے خاطر کفار سے جنگ لڑی تاریخ ان کو اس لیے بھی جانتی ہے کیونکہ ان کی بہدری بے مثال تھی اس کے علاوہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ترگد گازی اتنے بہدر تھے کہ اکیلے بیس آدمیوں سے لڑ سکتے تھے اور ان کی آنکھوں پر پٹی بھی بندی ہو پھر بھی یہ باقو بھی لڑتے تھے پیارے دوستو اردو تاریخ میں کچھ لوگ ان کو نورگل نام سے بھی جانتے ہیں ترگد گازی بہت خوبصورت جوان تھے پیارے دوستو کلہڑی سے جنگ کرنے والے اس جبان کا قیمتی ہتھیار آج بھی ترکی کے ملٹری اجائب گھر میں موجود ہے اور ہزاروں لوگ آج بھی اس کلہڑی کو دیکھنے اجائب گھر جاتے ہیں ترگد گازی کو کلہڑی چلانے والا ماہر جنگجو مانا جاتا ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ترگد گازی کے ہتھیار کو سبھی جنگوں میں سب سے مضبوط ہتھیار میں پہلا نمبر دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے ارتگل گازی کی وفات کے بعد ترگد گازی نے ارتگل گازی کے بیٹے عثمان گازی کا ساتھ دیا تھا لہٰذا سلطنت عثمانیہ کی پہلی جنگ میں ترگد گازی عثمان گازی کے ساتھ رہے سن 1299 میں عثمان گازی نے ترگد گازی کو اناگول کو فتح کرنے کے لیے بھیجا ترگد گازی نے اناگول کو فتح کیا اور 36 سال تک اس تاریخی شہر کے گورنر رہے پیارے دوستو ترگد گازی کو شہادت بھی ایک مشہور جنگ کے دوران ملی ان کی پوری عمر 126 سال ہوئی چنانچہ ان کے انتقال کے بعد پہلے تو انہیں ان کے بفادار دوست ارتگل گازی کے مقبرے میں گازی کے دامن میں دفن کیا گیا لیکن پھر کسی بڑی بجے سے ان کے جنازے کو انی اول شہر میں دفن کیا گیا یہ وہی شہر ہے جو سب سے پہلے ترگد گازی نے فتح کیا تھا پیارے دوستو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اسلام کے مجاہدین کو جنت میں آلہ سے آلہ مقامتہ فرمائے آمین اللہم آمین کمنٹ بوکس میں آمین لکھ کے ضرور جائیے گا اور آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کرنا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس بہدر کے بارے میں جان سکیں اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اس کا عجر دیکھا موسیقی